موسیقی لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان اس سموگ اور دھند کے باعث موٹروے متعدد مقامات سے بند موٹروے ایم ٹو لاہور سے ہیرن منار تک بند موٹروے ایم ٹری لاہور سے درخانہ تک دھند اور سموگ کے باعث بند موسیقی لاہور سمیت پنجاب میں سموگ کے پیش نظر مزید پابندی آئے لاہور اور ملتان میں یونیورسٹیز اور کالجز بند رہیں گے انیورسٹیز اور کالجز آن لائن کلاسز پر منتقل ڈی جی ماہولیات نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مری کے علاوہ تمام ازلہ کی سکولز چوبیس نویمبر تک بند کر دئیے گئے لاہور اور ملتان میں تمام تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی ریسٹرانٹس کو صرف شام چار بجے تک کام کی اجازت چار سے آٹھ بجے تک صرف ٹیک آوے کی سہولت ہوگی لاہور اور ملتان میں ڈاکٹرز اور نرسز پیرامیڈیکل اسٹاپ کی چھٹیا منسوخ اسپتالوں میں اوپیڈیز کو رات آٹھ بجے تک کھلی رکھنے کے احکامات تمام فیصلوں کا اطلاق چوبیس نویمبر تک ہوگا فارمریسی، ڈپارٹمنٹل اسٹورز، ڈیری شاپس، آٹا چکی، تندور کو استثنہ ہوگا پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں میں ملازمین کی حاضری پچاس فیصد کر دی پچاس فیصد ملازمین کو ورک فرم ہوم کر آیا جائے نوٹفیکیشن جاری مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے جہلوم اور گوجر خان میں بارش محکمہ موسمیات نے تذدیق کر دی دوپہر دو بجے کلاوڈ سیڈنگ کی گئی چند گھنٹوں بعد جہلوم اور گوجر خان میں بارش ہوئی کلاوڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور پر بھی بارش کی صورت میں برامت ہونے کا قوی امکان مصنوعی بارش سے سماغ میں کمیل آنے میں بڑی مدد ملے گی ماہرین کا اظہار مسرد وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی تمام متعلقہ اداروں سائنسی ماہرین کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارک بات آپ کی محنت لگن اور قابلیت سے سروع پنجاب نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز پاکستان سے مذاکرات مجموعی طور پر مضبط رہے پاکستان کو موجودہ کرش پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درامت کی ضرورت ہے موجودہ کرش پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درامت عوام کا میار زندگی بہتر کر سکتا ہے حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کیلئے پرازم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا پاکستان میں تابعنائی کی اصلاحات اور تابعنائی کے چالنجز پر خصوصی باتشیت کی گئی کئی شعبجات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت پاکستان کا حصہ محدود کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا علامیہ جاری کر دیا پاکستان سے بارہ تھا پندرہ نویمبر تک کمیشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے مذاکرات میں معاشی اصلاحات، معاشی پالسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردنگی کا جائزہ لیا گیا اعلامیہ آئی ایم ایف کا وفت آئندہ سال دوہزار پچیس کی سہماہی میں پھر پاکستان آئے گا پھر خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سبار لیں گے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردنگی صفر ہے پی ٹی آئی اپنا کوئی ایک منصوبہ دکھا دے جس پر وہ فخر کر سکیں انہوں نے پاکستان کی ساتھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا عدلیہ سے ساز باس کر کے منتخب وزیر آزم کو ہٹایا گیا ہم نے بتری انظرور برداشت کیے ہیں یہ کس بات کا تانہ دیتے ہیں پارلمنکو ماضی میں پھی عدلیہ کے غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا سابق وزیر آزم نواز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک غلط اور گمرہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلا ہو اہم چیلنج ہے گمرہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی دھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے حوائد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہاری رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزولی کا باعث بن رہے ہیں غیر ریاستی اناثر کا سرسوک بڑھ جانا چیلنج ہے پردشدد غیر ریاستی اناثر اور ریاستی سرپرستی میں دہشدگردی عالمی سطح پر بڑا چیلنج ہے آرمی چیف جنرل سعید آسے منیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائی لاغ کی خصوصی تقریب سے خطاب کہا کہ دہشدگردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کیلئے ایک مشترکہ چیلنج ہے دہشدگردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ سب نے ڈی چوک پہنچنا ہے ڈی چوک تک پہنچنے کی سب کے پاس ویڈیوز ہونی چاہیے جو ہدایات پر عمل درامت نہیں کرے گا پارٹی ڈسٹرپلین کے تحت کاروائی ہوگی میری سیاست میں انٹری سے متعلق پروپیگنڈا چل رہا ہے سیاست میں آنے کا شوق نہیں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیوی کا پشاور میں پارٹی قیادت کے اجلاس سے خطاب گورنر راج نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے نیچے نیچے جو ہے وہ چیم میری سی صاحب کا بنوبص ہو سکتا ہے گورنر راج بالکل ہی نگے گا یہ بات بالکل نو آپشن ہے کہ یہ وہاں سے اس طرح سے جو ہے وہ ہر روز جہاں وہ وفاقی اوپر حملہ ور ہو جائیں جی ان کو کپٹل کے اوپر حملہ ور نہیں ہونے دیا جائیں وہ کوئی سائزبل پروٹیسٹ احتجاج گیترنگ نہیں کر سکیں گے جو اپنے موہ سے آگ نکالتے ہیں نا وہ سارے کمپرومائز ہیں جو وائز لوگ ہیں ان کی سندہ کوئی نہیں ہے علی امین گرنپور کو اسلام آباد پر حملہ آور نہیں ہونے دیا جائے گا تحریک انصاف والے بڑی غلطی کر رہے ہیں ناکامی ان کے چہروں پر لکھی ہے پی ٹی آئی متاثقوں نے احتجاج نہیں کر سکے گی نو مند تیل ہوگا تو رادھانہ نردہ نچے گی پی ٹی آئی والوں کو جیسا رویہ ہوگا ویسی تیاری کریں گے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں سر پر کفن بانگ کر آئیں گے گورنر راج نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے نیچے ہی چیف منسٹر کا بندوباس ہو سکتا ہے بندوباس کا طریقہ نہیں بتا سکتا جو بھی آپشن ہوں گے آئینوں قانون کے مطابق ہوں گے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو تباہ کر دے گا بلاور بھٹو ہمارے تحادی ہیں اترازات کو دور کیا جائے گا رانہ سن آرلاک کی دنیا نیز کے پروگرام تنائٹ ویڈ سمر عباس میں گفت ہو سن کا بینامے بڑے پہنم آمنے پر رد و بدل وزیراعلا کے دس معاونے خصوصی کو بھی مختلف محکموں کے کلمدان تفزیز سینئر وزیر شرجلی نام میمن سے اقسائز کے اضافی وزارت واپس مکیش کمار چاولہ کو محکمہ اقسائز کا کلمدان دے دیا گیا جام خان شورو سے محکمہ خوراک اور سید غنی سے پبلک ہیلتھ کے ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں وزیراعلا کے مشیر نجمی عالم سے لائب سٹوک کا کلمدان واپس لے لیا گیا وزیراعلا کے معاونے خصوصی سرفراز راجل کو محکمہ سماجی تحفظ کا کلمدان دے دیا گیا معاونے خصوصی سالیم بلوچ کو پبلک ہیلتھ جبار خان کو خوراک اور لالچند اور اقزائی کو اقلیتی امور کا کلمدان تفیز وزیر حضرات محمد بخش مہر سے بیرو آف سپلائی کا شعبہ اور صوبائی وزیر محمد علی ملکانی سے بورٹس اینڈری انورسٹیز کا کلمدان واپس لیا گیا محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کا کلمدان بابل بھوئیوں کے سپورٹ حکومت کا پیٹرولیو مصنواتی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرولیو کی فی لیٹر قیمت 248 روپے 38 پیسے اور ہائی سپی ڈیزل کی قیمت 255 روپے 14 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی وزارت خزانہ کے جاری قدر نوٹفیکیشن کے مطابق آئندہ 15 روز کے لئے پیٹرولیو مصنواتی قیمتیں برقرار رکھی گئے دورہ آسٹریلیا شاہینوں کے پاس سیریز بچانے کا آخری مقا پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں آج سیڈنی میں ٹکرائیں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 29 رن سے شکست دی تھی آسٹریلیا کو تین میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے کپتان محمد رزوان نے کہا کہ بہترین پلائنگ الائیون تشکیل دینے کے لیے اچھے کھلاڑی تلاش کر رہے ہیں انتہا پسند بھارت کی کھیلوں میں بھی تنگ نظری چیمپینز ٹروفی کے پاکستان میں ٹور پر بھی اعتراض بھارت کا ٹروفی آزاد کشمیر نہ لے جانے کا مطالبہ بی سی سی آئی کا ٹروفی مزفر آباد سکردو لے جانے پر اعتراض آئی سی سی نے پی سی بی کو ٹروفی مزفر آباد سکردو ہنزا لے جانے سے روک دیا ٹروفی گزشتہ روز زبائی سے اسلام آباد پہنچی تھی چیمپینز ٹروفی کا ٹور آج سکردو سے شروع ہونا تھا بھارت دوہزار تئیس کی ورلڈ کپ ٹروفی متنازع علاقے لداخت کیسے لے گیا تھا جو ملک پاکستان آنے سے انکاری ہو اس کا اعتراض کیسے جائز ہے آئی سی سی کے اقدام پر سوالات اٹھ گئے وزارت داکلہ نے پی ٹی اے کو غیر قرونی وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا دہشتگرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں وی پی این سے دہشتگرد بینک ٹرانزیکشنز اور دہشتگردی میں مدد حاصل کرتے ہیں وی پی این استعمال کر کے دہشتگرد اپنی شناخت اور بادشت چھپاتے ہیں وی پی این کو فہاشی اور توہین امیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے غیر قانونی وی پی این کو ان وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے وزارت داکلہ کے خط کمتن سوامی نظریاتی کاؤنسل نے وی پی این کا استعمال غیر شریف قرار دے دیا وی پی این کا بلوک شدہ یا غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کیا جانا اسلامی اور معاشرتی قانون کی خلاف عرضی ہے حکومت کو شرع لحاظ سے اختیار ہے وہ برائی اور برائی تک رسائی کا صدباب کریں غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی کو رکنے یا محدود کرنے کے لیے اختیارات کرنا شریف سے ہم آنگے شہم اسلامی نظریاتی کاؤنسل اللہ ما راغب نہیں بھی پاک آرمی کا دیو سائز کردو میں ریسکیو آپریشن مکمل زمینی ٹیم نے تمام پندرہ مسافروں کو ریسکیو کر لیا پاک آرمی کی زمینی ٹیم شدید برفباری میں مسافروں تک پہنچنے میں کامیاب مسافر دو گاڑیوں میں گلتری سے بزریا دیو سائز کردو جا رہے تھے شدید برفباری کے وجہ سے مسافر دیو سائز میں پھنس گئے تھے مسافروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں نے پاک آرمی سے مدد کی اپیل کی پاک آرمی نے اپیل پر فوری ہوائی اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کیا پاک آرمی کی زمینی ٹیم نے انتہائی سرد اور برفباری کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھا اور مسافروں کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کیا پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹرز نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چھتر ملین ووٹ لے کر امریکی تاریخ میں ریکارڈ پرائم کر دیا ٹرمپ پہلی ریپلپکلن سب صدر ہیں جنہوں نے چھتر ملین سے زائد ووٹ حاصل کیے ڈیمکریٹ حریف امیدوار کاملا ہیرس نے چھتر ملین ووٹ حاصل کر سکیں مقدمات کے باوجود ٹرمپ نے جارہانہ انداز اختیار کی رکھا تمام سروے غلص ثابت کر دیئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کیرولین ووٹ کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نابضت کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق کیرولین وائٹ ہاؤس کی کم عمر ترین ترجمان ہوں گی ڈانلڈ ٹرمپ کا اپنے ذاتی وقلہ کو محکمہ انصاف میں عالی عہدوں پر تائنات کرنے پر غور یوکرین جنگ کے محاص پر امن کی جانے مہام پیش رہا جرمن چانسلر کا دو سال بعد روشی صدر ولادمی پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنموں کے درمیان یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تباہ لا خیال موسکو اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا یوکرین رکاوٹ بنا تھا عام معاہدے کے لیے تنازقی بنیادی وجوہات کو ختم کیا جائے سیکیورٹی تحفظات دور کریں علاقائی حقائق مانیں روسی صدر ولادمی پیوٹن غازہ میں جنگ بندی سے انکار یورپی اونین کا پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف تجارتی پابندی آئیت کرنے پر غور یورپی اونین کی وزراء خارجہ کا اجلاس اٹھارہ نوویمبر کو طلب اجلاس میں غازہ میں سہونی حملوں اور اسرائیل کی مذاکرات میں عدب دلچسپی پر پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا اجلاس محتمی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے یورپی اونین کی خارجہ اور سیکیورٹی پالسی کے سربراہ جوزف وارل کا اعلان اجلاس محتمی بندی آئیت کرنے پر غور کیا جائے گا اسرائیل کی غازہ میں بربریت جاری شمالی غازہ الخرم میں فضائی حملے چار پلسطینی شہید متعدد زخنی زیتون میں بمباری سے دو شہری شہید مزید شہادتوں کا خدشہ دیر البلاہ میں ایک ہی خاندان کے تین افراد شہید کئی امارتیں زنی بوس امدادی کا روایہ جاری گزرست چوبیس گھنٹوں میں ستائیس فلسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تین تالیس ہزار سات سو چھتیس ہو گئی ایک لاہ تین ہزار تین سو ستر افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فورسس کے لبنان پر حملے مختلف علاقوں میں بدترین بمباری بیروت کے جنوبی مضافات میں گولہ باری مزید اٹھتر لبنانی شہید ایک سو بائیس سے زائد زخمی ہو گئے لبنان میں شہدہ کی مجموعی تعداد تین ہزار چار سو پنتالیس ہو گئی چودہ ہزار پانچ سو ننیانوے افراد زخمی ہو چکے جنوبی لبنان میں حزباللہ سے جھڑپیں چھے اسرائیلی فوجی جہنم واصل اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے چھے فوجیوں کی حلاکت کا اعتراف کر لیا روس مصر کا لبنان اور غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دمابرس کے آخر سوپر مون کا نظارہ پاکستان کے مختلف حصوں میں سوپر مون کا نظارہ کیا گیا کراچی میں سوپر مون کا نظارہ کرنے کیلئے شہریوں کی بڑی تعداد نے ساحل سمندر کا رکھیا سوپر مون رات دو بچ کر اٹھائیس منٹ پر اروج کو پہنچا سوپر مون معمول کی چاند سے چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن ہوتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے رامہ برس تین مرتبہ سوپر مون کا نظارہ کیا گیا سکافتی ورسہ اسلام آباد میں سندھی سکافت کی نمائش سندھی اجرک ٹوپی اور خصے لوگوں کے توجہ کا مرکز روایتی ملبوسات آرچ اینڈ کرافٹ کے سٹال سج گئے چوتھے اٹی ٹوئنٹی میں بھارت کی جنوی افریقہ کو ایک سو پینتیس رنس شکر دو سو چراسی رنس حدف اتاکو میں پروٹیز ایک سو اٹالیس رنس پر ڈھیر بھارت کی سنجو سیمسن اور تلک ورما کا لاتھی چارج دونوں کھلاڑیوں نے سنچریان جڑ دی سنجو سیمسن نے چھپن گیندوں پر ایک سو نو رنس کی ننگز کھیلی تلک ورما نے سنتالیس گیندوں پر دس چھکوں کے مدد سے ایک سو بیس رنس بنائے